اس ویڈیو کے مہدیم سے ڈیٹیل میں اور سرلوانسہ میں جانیں گے آپ کس پرکار لائی سی کے آئی پیو میں ایج پولو سی ہولڈر کیٹیگری میں پارٹیسپیٹ کریں گے یا پھر بول سکتے ہیں کی انڈرول کریں گے یا پھر اپلائی کریں گے سو ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایک اسٹیپ بتانے والا ہوں سو نمشکار دوستو میرا نام ہے انکو آپ دیکھ رہے ہیں ریگا فلک انفو سب سے پہلے آپ کا کچھ بیسک باتیں ہیں وہ کلیر ہونا بہت زیادہ جروری ہے لائی سی کے آئی پیو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ایج یہ پولو سی کٹیگری میں ٹھیک ہے سو سب سے پہلے آپ کا جو پین کارڈ ہے سمپلی وہ لنک ہونا چاہیے آپ کی لائی سی پولو سی کے ساتھ میں آپ کو نہیں پتا کہ بھئی لنک ہے یا نہیں آلریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ کو آئی بٹن میں اور ویڈیو کے ڈسکریپشن میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا سو سب سے پہلے آپ آپ کی لائی سی پولو سی کے ساتھ میں آپ کا جو پین کارڈ ہے اس کو لنک کر لیجئے آپ کو نہیں پتا کہ بھائی لنک ہے یا نہیں آپ کو کنفیوز جانے تو چیک کیسے کر سکتے ہیں اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو لنک کرنا اور چیک کرنا بتایا ہے اور میں نے ایک ہی ویڈیو میں آپ کو تین طریقے سے آپ کا جو پین کارڈ ہے اس کو لائی سی کے ساتھ لنک کرنے کا جو پروسس ہے وہ ایکسپلین کیا ہے اس کے بعد میں جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ بھی بہت انپورٹنٹ ہے آپ کے پاس ایک ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن ہونا چاہیے ڈی میٹ اکاؤنٹ اوپن آپ کسی بھی بروکر کے ساتھ جا سکتے ہیں بٹ اس ویڈیو میں بات کریں گے دھن کے وارے میں دھن کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں جہاں پہ آپ کا کوئی بھی اوپننگ چارج نہیں لگتا ہے آپ کا کوئی بھی مینٹیننس ویچ نہیں لگتا ہے یعنی کہ آپ بول سکتے ہوگی ایک ڈی میٹ اکاؤنٹ ایسا جس میں آپ کو ایک بھی روپے پی نہیں کرنا ہوتا ہے سو دھن میں آپ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا پلی لسٹ میں اگر آپ اور ادھگ دھن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سو دھن کا پلی لسٹ آپ چیک آؤٹ کیجئے وہاں پہ آپ کو اور بھی ویڈیو مل جائیں گے سمپلی ان دو باتوں کا آپ کو خاص کر دھیان رکھنا ہے LIC کے ساتھ پین کارڈ کو لنک کرنا ہے ایک ڈی میٹ اکاؤنٹ آپ کو اوپن کرنا ہے اب بات کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کے ٹاپک پہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دھن کا جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد میں first look کچھ ایسا آپ کو دکھائے دے گا آپ کو نیچے کافی option آئیں گے آپ کو یہاں پہ money پہ click کرنا ہے جیسے ہی آپ money پہ click کریں گے آپ کا جو first look ہے کچھ ایسا دکھائے دے گا اوپر آپ کو کافی سارے option آئیں گے ٹک ہے آپ کسی بھی option پہ ہوں IPO کو جو option ہے نا آپ اس پہ click کریں گے جیسے ہی آپ LIC کے icon پہ click کریں گے آپ کے سامنے جو first look ہوگا کچھ ایسا دکھائے دے گا اس form کو آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا جو یہاں پہ pen card number دکھائی دے رہا ہے یہ pen card آپ کی جو بھی LIC اس کے ساتھ link ہونا چاہیے سمجھئے آپ کا demate account آپ کے نام سے ہے لیکن آپ کی جو LIC وہ آپ کے نام سے ہے ہی نہیں آپ کے parents کے نام سے ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں parents کے نام سے ہی demate account open کرنا ہوگا کیونکہ ان کا جو pen card number ہے وہ آپ کے demate account سے match ہی نہیں ہوگا اگر آپ کا demate account ہے اس کے مطلب آپ کے نام سے LIC ہونی چاہیے سو اس بات کا آپ کو خاص کر دھیان رکھنا ہے سیکنڈ یہاں پہ نیچے ایک اور جو point ہے وہ لکھا ہے آپ directly آپ کا جو simply pen card ہے وہ یہی سے LIC کی website پہ جا کے آپ directly link کر سکتے ہیں سو یہ بھی ایک کافی اچھی بات ہے دھنمی آپ کو option مل جاتا ہے سو already میں اس کو explain کر چکا ہوں آپ پچھلے والے ویڈیو کو دیکھیں گے پھر ویڈیو کے description میں link مل جائے گا again اب آتے ہیں ہمارے main topic کے اوپر سو آپ کا یہاں پہ pen card number آپ کو دکھائی دے رہا ہے and simply یہاں پہ اگر آپ as a policy holder category میں apply کریں گے سو 10% جو بھی quota رکھا ہے جو allocation رکھا ہے آپ اس میں participate کریں گے سو یہاں پہ آپ کے مند میں ایک کو doubt ہو سکتا ہے کہ میں تو normally simply جو LIC کا IP آئے گا اس میں participate کر لوں گا مجھے 10% میں as a policy holder کیا کر رہا ہے دیکھو normal investor میں suppose that آپ 5 lakh روپے invest کر رہے ہو آپ کو کتنا allocation ملے گا مجھے بھی نہیں پتا آپ کو بھی نہیں پتا آپ LIC holder ہو 10% کا آپ کو allocation مل رہا ہے 1,00,00 لگایا نہیں پتا کتنا ملے گا لیکن LIC holder کو chances یہاں پہ بہت زیادہ بن جائیں گے and کافی article ایسے بھی آ رہے ہیں کہ آپ کو discount میں مل سبتا ہے اگر آپ policy holder ہیں اور آپ اس category سے apply کرتے ہیں تو وہ تو آنے والے time میں ہم کو پتا چلے گا سو basically ابھی آپ کو کرنا کیا ہے as a policy holder enroll کرنے کے لیے apply کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو make sure کرنا ہے کہ دھن میں آپ کا KYC ہو fulfilled یعنی کہ complete KYC ہو ٹھیک ہے ویڈیو کی description میں آپ کو ویڈیو مل جائے گا KYC کرنے کا account بنانے کا سب کچھ اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے as a policy holder آپ کو enroll کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ button ملتا ہے enroll کرنے کا آپ کو enroll کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ جو یہ دو box آ رہے ہیں آپ کو tick لگانا ہے simply جیسے آپ enroll کریں گے جو آپ کا enrollment ہے وہ done ہو جائے گا یعنی کہ آپ نے participate کر لیا ہے LIC کے IPO میں as a policy holder simply یہاں پہ آپ دھن کیا کرے گا یہاں پہ جو دھن ہے simply وہ آپ کا automatically send کر دے گا IPO application جو exchanges ہیں ان کو as a policy holder category تو کچھ اس پرکار آپ participate کر سکتے ہیں LIC کے IPO میں as a policy holder but اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ آپ کا جو proper risk management وہ کر کے چلے کیونکہ یہ بہت بڑا IPO ہونے والا ہے سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو risk وہ کتنے بھڑ جائیں گے کیونکہ جو high پہ وہ ایک next level پہ ہے تو اس بات کا آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے گا اگر آپ کو کو کنفیوزن ہے سو آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیجیے میں ملوں گا ایک اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے چھے ہن بندے ماترم استی رہی مسکراتے رہی